اسلام علیکم جس شخص میں صداقت اور ایمانت ہوتی ہے وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر اسودہ کرتے اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں اس بات کے طرف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور نماز ہاتھ ہم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے اس لئے تو اس نے مجھے ازمائشوں میں ڈالا اور وہ اپنے انہی بندوں کو ازمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے انسان کی اصل شخصیت اس کا دنیاوی کام کاج نہیں بلکہ اس کا دل ہوتا ہے وہ کسی فیکٹری کا مالک ہو یا کوئی عام مزدور اللہ اسے اس کے دل کے حال سے جانتا ہے کوئی مکمل کسی دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے محبت ضروری ہے اور سب سے بھڑ کر اعتماد ضروری ہے جب تک سبر نہ کیا جائے انعائت حاصل نہیں ہوتی اور سبر کا مفہوم یہ ہے اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے سولی پچڑھا دیا جائے تب بھی اس کے موں سے اوف تک نہ نکلے دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں بے عزت کریں گے ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی ہم رسوہ ہو جائیں گے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے ہم کبھی سر اٹھا رہی ہی سکیں گے تو پھر کون ہے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اتنے وقت کے بڑے بڑے خداوں کو کل ہارا مار کے توڑا تھا جن کے بارے میں سب لوگ بری بری باتیں کرتے تھے مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نیک نام کوئی نہیں لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے عزت گر جائے گی اللہ اس نے انگلی اٹھا کے اوپر اشارہ کیا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت وہ نہ چاہے تو کوئی رسوہ نہیں ہو سکتا موسیقا